دین کے دو ذریعے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے دین دو طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے ایک رجال اللہ اور ایک کتاب اللہ اللہ کے بندے اور اللہ کی کتاب اگر نرہ معاملہ کتاب کا ہوتا تو پھر کتابیں آتی نہ بھی نہ آتے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی آئے پھر آگے ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے وقت کے تناظر میں لوگوں کو ان کے فہم کے مطابق تفسیر قرآن سے فہم قرآن سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس امت میں اولیاء صوفیاء علماء محدشین مفسرین آئیمہ مجتہدین ان لوگوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے یہ کوئی نوکھا کام نہیں کرتے کوئی نئی راہ نہیں اختیار کرتے بس ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آسان کر کے ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں وہ دین عطا کر دیتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دین پہنچا دیتے ہیں اور ایک تو چیز ہوتی ہے کتاب وہ نقل کرتے ہیں وہ چیزیں ان کی تشریح کرتے ہیں وہ ہم تک آ جاتی ایک ہوتا ہے سینہ بسینہ فیض جو صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے حاصل کیا اور غزور کے سینہ نور سے لیا یہ بھی ایک پوری قسم ہے وہ جو سرکار نے یوں ہاتھ پھیلا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیضان عطا کیا تھا وہ سینہ بسینہ فیض وہ بھی ان بزرگوں کے ذریعے سے صحابہ نے غزور سے لیا اور پھر صحابہ سے تابعین نے لیا تابعین سے تابعین نے لیا پھر اولیاء نے لیا بزرگوں نے لیا اور آج ان لوگوں نے ہم تک پہنچا دیا ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیمات دیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی عنہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی عنہ جو فکری طور پر مسلمان کو جن چیزوں کی زیادہ حاجت ہے اس کی روز مرہ کی زندگی میں اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے مسلمانوں کو کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں فرمایا کہ ہاں جو زیدہ پریزگار ہے اللہ کی نظر میں اس کی زیدہ عزت ہے ان اکرمکم اند اللہ اتکاکم تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر کسی کی عزت بڑھ سکتی ہے ورنہ کوئی بڑا چوٹا نہیں لیکن ہماری سوسائیٹی میں یہ ہوا ہے میرے عزیز بھائی کہ ہم نے ایک تو غریب غریب تھا دوسرا جب اسے کہیں سے عزت نہیں ملی پیار نہیں ملا شفقت نہیں ملی کسی نے قریب نہیں کیا اپنے پاس نہیں بٹھایا تو اس کا احساس کمزوری اور بڑھ گیا وہ پیچھے اٹھتے اٹھتے دور نکل گیا اور بہت سارے لوگوں سے وہ گھن کرنے لگا نفرت کرنے لگا اگر غریب کو پیسہ نہ بھی دیا جاتا اور اپنے برابر کی اسے دولت میں سے اسے نہ بھی دیے جاتے صرف اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا جاتا اور غریب کے بچے کو یہ کہہ دیا جاتا کہ نہیں تو بھی اسی طرح ہی پیارا ہے جس طرح میرا پیارا ہے تو وہ جو ان کا احساس کم تری تھا احساس کمزوری تھا وہ بڑی آتا ختم ہو جاتا اور شاید پر اس قدر زیادہ مسائل معاشرے میں اتار چڑھاؤ کے پیدا نہ ہوتے جو آج ہو گئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علی اس کا بڑا خیال کرتے تھے یہ حیات اعلیٰ حضرت اس میں حضرت مولانا زفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علی لکھتے ہیں فوری طور پر کسی کا پتہ نہیں چلتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں پھر اندازہ ہو جاتا ہے آپ بھی تشریف لے گئے وہ بھی آیا لیکن پھر فاضل بریلوی سمجھ گئے کہ اس میں تکبر ہے یہ امیر غریب کی تقسیم رکھتا ہے برادری عزم کا قائل ہے یہ بندہ دیکھ کر نہیں جیب دیکھ کر قدر کرتا ہے یہ اس کا منصب دیکھ کر اس سے پیار کرتا ہے تو ایک دن فاضل بریلوی رحمت اللہ علی کے پاس وہ آیا ہوا تھا آپ جان گئے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ بیٹھا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علی کے ساتھ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ چار پائی پہ بیٹھا ہے تو حجام نائی حجامت بنانے والا وہ آ گیا آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے خط بنوانا تھا موچے ترشوانی تھی اس سے وہ آ گیا تو جب وہ آیا تو اب وہ سوچ رہا ہے اسے بھی پتا تھا کہ یہ بندہ بڑا اور طبیعت کا ہے وہ حجام بھی جانتا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا زفر الدین بہاری نے متکبر کا نام نہیں لکھا حجام کا نام لکھا ہے اس کا نام نہیں لکھا کہ کوئی شخص اور اس حجام کا نائی اب فاضل بریلوی کی تربیت تھی نا تو خلافہ کا بھی زوق دیکھیں کہنے لگے کہ وہ نائی جو آلہ حضرت کئی حجامت بنانے آتا تو اس کا نام کریم بخش تھا اس کا نام لکھا ہے وہ آیا اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں چونکہ یہ چودری صاحب تو یہ سیٹ صاحب تو یہ فلان صاحب تو اپنے پاس کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تو میں کہاں بیٹھوں تو بھالہ حضرت بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ گھوڑ کر رہا ہے کہ میں کروں کیا بھالہ حضرت فرمانے لگے لفظوں پر گھوڑ کرنا اس حجام کو نائی کو مخاطب کر کے کہنے لگے بھائی کریم بخش ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جب آپ کسی کو عزت دے دیتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے آپ یقین کریں کمال ہو جاتا ہے غریب تو پھر سمجھتا ہے کہ دولت بیچھے رہ گئی کیونکہ مجھے اکرام ملا ہے مجھے پیار ملا ہے میرے ساتھ شفقت کی گئی ہے بھائی کریم بخش بیٹھ جاؤ مسلمان بھائی بھائی ہیں اس کو بٹھا دیا تو چودری صاحب اٹھ گئے وہ چلے گئے تو مشورے دینے والے بھی کئی ہوتے ہیں ایک کہنے لگے حضور جی آئے گا نہیں تو فرمانے لگے نہ آئے مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں اب اپنی اس بات سے فاضر بریلی پتا کیا سبق دیتے ہیں کہتے ہیں یہ چودری متقبر کی ضرورت کوئی نہیں پر یہ جو عقیدت کے ساتھ بظاہر خط بنانے آیا ہے اس کو ہم نے بھائی بنا لیا ہے اس کو بھائی تم مسابات کا خیال کریں اس تفریق سے باہر آ جائیں اور میں غربہ سے بھی کہوں گا آپ نے نراض نہیں ہونا مجھے غریبوں سے بھی ایک شکوہ ہے وہ بھی میرا دیل ہے کرلوں غریب بھی ہر بات میں غربت کو لے آتا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں غربت کے ساتھ اگر غربت کے ساتھ خودداری رہے تو غریبی عزت والی ہو جاتی ہے اور اگر غریبی کے ساتھ انسان کبھی اپنے ہاتھ کو پھیلانا چھوڑ دے تو اس کی غریبی قابل رشک ہو جاتی ہے لیکن غریب بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں غریب بھی کچھ اس طرح کا ماحول کیا دے دے گا آپ دنیا دار اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے تو کیا دے دے گا آپ مثلا کیا آج تک دیا ہے کسی کو آپ نے جا کے بڑا دکھ سنایا ہے تو اس نے کیا دیا سوائے کوئی طفل تسلیق ہے یا تحقیق ہے کہ پتا کرو سچا رونا رو رہا ہے کہ جھوٹا رو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ دیئے اتنے زیادہ کمزور نہ پڑے آپ بھی اپنا رویہ وزہ دار کریں وزہ دار آپ کے بھی لبل ہے جیسے ہر وقت غریبی نہ چھل کے ہر وقت اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ مطلب بندہ قابل رہم ہی نظر آئے ہر وقت اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں دیئے تو باقی تو بڑی نعمتیں دیئے تو ادھر توجہ کرونا جو دیا ہوا ہے خالی اس پاری گور کرنا خالی اس پاری خود بڑی عجیب سی بلیک میلنگ بعض مقامات پہ ہونے لگ گئی ہے ہم غریب جی ہو گئے تو یہ تو مطلب اس قدر زیادہ اس کو آپ نے کمزوری بنا لیا ہے کہ یہ بعض وقت تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے تکلیف دے معاملہ یہ کام نہ کریں آپ خوددار رہیں بابکار رہیں کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں چلیں ٹھیک ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ کمزوری رکھی ہے تو باقی تو بڑی نعمتیں دیئے ہیں ادھر توجہ کریں اور میں آپ کو ایک بات ارس کروں میرے ساتھ جو لوگ زیادہ چلے اور جو زیادہ رہے وہ ہیں ہی گریب آئے کچھ لوگ پیار کے ساتھ کچھ لوگوں کا گمان تھا لیکن چونکہ ان کی جیب میں پیسے تھے جیب میں پیسے ہوں تو دماغ میں اکل بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب فلان 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 جگہ سے ہمیں پریشانی ہے لہذا اللہ حافظ تو غریب ہی تو ہے جو رہ گیا اور غریب ہی تو ہے جو بچ گیا اور غریب ہی تو تھے امیر تو کئی چلے گئے بھی سلوٹ کر کے کہ اجازت ہے ہم نے کہا اجازت ہے اور میں دعا تو وہ ہوتی ہے جو نکل جائے لینی نہ پڑے نکل جائے لینی نہ پڑے ایسے بھی ہیں جو کل سے آئے ہیں گئے نہیں اور میں نے پوچھے کب جانا ہے کہنا جی تو غم کرو گے تو نہ کہیں وہ مجھ سے دعا کے لیے نہ کہیں پر یہ کہ میں تو کر رہا ہوں پر یہ کہ میں تو بول رہا ہوں میں ایسے بھی غریبوں کو جانتا ہوں جو نوٹ تو نہیں لے کے آ سکتے میرے ادارے کے لیے لیکن میرے گھر کا چوٹا سا کام ہو تو وہ اتنی مشکت کرتے ہیں کہ ان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کہ ناخنوں تک پسینہ بھیتا ہے تو کوئی تو دیکھے نہ دیکھے تو میں تو دیکھتا ہوں تو مجھے تو پتہ ہے کہ امیر کے لیے تو یہ چیزیں مشکل ہیں اس لیے ہمیشہ مسابات اسلامی کا خیال کریں مسابات کا ہمیشہ مسابات کا خیال کریں اللہ سمجھتا فرمائے دوسری بات یہ کہ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کے اندر اساغر نوازی ہونی چاہیے کسی ایک علاقے میں کوئی ایسا سنگی ہے کوئی پیر بھائی ہے کہ اس کے پیر صاحب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس کا مانا یہ ہے کہ پھر اس کی شفقت باقیوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں باقیوں سے میرے ساتھ فلان جگہ شفقت زیادہ ہے اس کا ذرف اس کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھا ہونا چاہیے اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں اپنے ادارے کے نمائندے ہیں آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کا ذرف بھی حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے اور پھر آپ کو اپنے کارکن کا چھوٹا 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 خیال رکھنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلان کدھر ہے فلان آیا کہ نہیں میں پرسنلی طور پر کئی دفعہ چیک کرتا ہوں کہ وہ فلان بندہ تھوڑا سا کئی دن اسے نظر نہیں آرہا ذرا معلومات تو کرو آپ پھر اپنے نیچے خیال کریں وہ بزرگ کا کرتے تھے کہ رات کو نہ باپ کی ڈیوٹی ہے اگر وہ دادہ بھی بن گیا تو پوتے بھی دیکھیں سارے آگئے ہیں کمروں میں پوتیاں بھی دیکھیں اپنی اپنی جگہ آرام فرما ہے اگر آپ بڑے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے استاد بننے کا شوق بڑا ہے اور شاگردوں کا خیال رکھنا ہی نہیں آتا پیر بننے کا شوق بڑا ہے اور ارادت مندوں پر پوری توجہ دینی نہیں آتی سربراہ بننے کی خبر ہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ سلیکہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ بھی سیکھنا ہے تو میرے آلہ حضرت سے سیکھو سیدہ یعوب علی رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدمت کرتے تھے آلہ حضرت کی میں اور میرے بھائی کناہ تلی ہم دونوں خدمت گزار ہیں فاضل بریلوی کی بہت بڑے آدمی ہے ایک ہزار کتاب لکھی قرآن مجید کا ترجمہ لکھا احادیث جمع کی حوالے لکھے کام کرنا ہے بڑے بڑے شاگردوں کو پڑھانا ہے پوری دنیا ان کی طرف سوال بھیج رہی ہے پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں دین کے مسائل پوچھا جا رہے ہیں جواب دینا ہے اتنا بڑا آدمی تو ہر ہر چھوٹے چھوٹے مندے پر کیسے توجہ کرے لوگوں کی جاتی نہیں لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ عجیب میں نے منظر دیکھا کہ بارنا ایک سائیکل پہ سون علوہ بیچنے والا کبھی کبھی بریلی شریف آتا تھا آپ آدمی دیکھیں اتنا بڑا آدمی کبھی آپ بندہ تھوڑا سا بھی مالدار ہو تو آپ نے دیکھا ہے ریڈی والے سے سمان خریدنے کھڑا ہو اور پھر وہ پھیری والے سے سمان خریدنے کھڑا ہو تو آلہ حضرت نے سون علوہ بیچنے والے سے علوہ خریدا بارگاہ میں رہتے تھے ہم دونوں شام کو آئے تو ان کا اندازہ کریمانہ یہ دیکھو کہ انہوں نے نا تمام مدرسے کے طالب علموں کو وہ علوہ خرید خرید کے دیا تو جو چھوٹے چھوٹے دو پیکٹ بنا کے الگ سے رکھ لیے یہ کیا بات ہو گئی کہ شاگیرد بیمار ہے استاذ کو پتہ ہی نہیں یہ کہ خیال بھئی آپ سربراہ ہیں لیڈر ہیں اور آپ کو کارکن کا پتہ ہی نہیں اقبال کہنے لگے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بد گمہ حرم سے کیونکہ میرے کاروان میں نہیں خوبے دل نوازی یہ خوبے دل نوازی والا نہیں ہے میرے کاروان اور کسی کوئی در در ٹوٹ گیا کوئی در ٹوٹ گیا کہتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں بند کر کے علوہ رکھ دیا شام کو ہم دونوں بھائی آئے تو مجھے بلا کے کہنے لگے وہ بستر پہ دو چھوٹے چھوٹے پیکٹ پڑے ہیں اٹھا کے لاؤ سید صاحب کہتے ہیں میں اٹھا کے لائے تو مجھے ایک پیکٹ دینے لگے میں نے کہا لے لو میرے بھائی بھی ساتھ تھے کنات علی صاحب میں نے کہا حضور نہیں مجھے حیات دی ہے آپ تو قریب ہیں یہ جو علم کی دولت آپ ہمیں دیتے ہیں اور یہ جو آپ ہمیں نوازتے ہیں یہی بڑا ہے آل حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی آزم ان کا نام تھا مصطفی رضا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فاضلِ بریلوی نے میرا ماتھا چھوما سید صاحب کہتے ہیں اور مجھے کہنے لگے جس طرح میرے لئے یہ میرا مصطفیٰ ہے نا اسی لئے تم سارے ہو اسی طرح تم سارے ہو جس طرح میرا پتر ہے فرمایا سب کو میں نے کھلایا تھا پر مجھے یاد تھا تم دونوں نہیں ہو مجھے یاد تھا تم نہیں ہو بڑا وہ نصیبوں والا ہے جسے اس کا استاد یاد رکھے وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس سے اس کا مرشد کبھی اس کا حال پوچھے اس کی طبیعت پوچھے وہ بن گئی اس کی بات جس سے کبھی پوچھ لیا جائے سوال کر لیا جائے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے نہیں جس طرح میرا بیٹا ویسے تو مجھے وہ انہوں نے پکڑایا ہاتھ میں پیکٹ کہتے ہیں مجھے پکڑا لیا تو میرے جو بھائی تھے نا کنات علی صاحب انہوں نے خود پھر جلدی سے اللہ حضرت کے آسے پکڑ لیا کہتے ہیں جب انہوں نے پکڑا تو فاضلِ بریلوی کہنے لگے یہ کیا کیا کہنے لگے حضور آپ نہیں کہا ہے نا کہ میرے لئے اس طرح ہوں جس طرح میرا بیٹا ہے تو میں تو اپنے اببا کے آسے چھین بھی لیا کرتا ہوں کہتے ہیں فاضلِ بریلوی بڑا ہی مسکرائے بڑا ہی مسکرائے آپ اساغر نوازی کریں آپ پیار کریں آپ تھوڑا تھوڑا خیال رکھیں ہو سکتا ہے لوگ بچ جائیں ہو سکتا ہے کئی طالب علم نائدارہ چھوڑ کے جائیں ہو سکتا ہے کچھ بچے پڑھائی نہ چھوڑیں لیکن شفقت کا بازو ہمیشہ پھیلا کے رکھیں ایک بات اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اخلاقی رویوں کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اس پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور توجہ دیں گے اور اچھی توجہ دیں گے یہ میرا خطاب علماء سے نہیں یہ میری بات مشایخ سے نہیں یہ میری بات شاید میری طرح کے طالب علموں کے ساتھ ہے بڑا شوق پیدا کر لیا ہے ہم نے تقریروں کا بڑا شوق ہے ہمیں واز کہنے کا اور عام آدمی کو بھی بڑا ہی شوق ہو گیا نصیت کرنے کا یعنی وہ بیٹھے چار مندوں کے اندر تو کہتا ہے میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں امیہ میں تجھ سے پہلے یہ نہ پوچھ لوں کہ تجھے پتا ہے واقعی تو انہیں تو دعویٰ کر لیا ہے کہ مجھے پتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ جس کو پتا ہوتا ہے وہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے بڑا شوق ہے میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اور یہ تڑپ بڑی اروج پہ چلی گئی ہے لوگوں کی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ سو سے زیادہ علوم جانتے تھے آلہ حضرت صرف بھی نحب بھی منطق بھی فلسفہ بھی تفسیر بھی حدیث بھی اصول بھی علم ریاضی بھی سو سے زیادہ علوم جانتے تھے اتنا مواد جس بندے کے پاس ہو کہ وہ لکھنے کے لئے بیٹھے تو کتابوں کی ضرورت ہی نہ پڑے برجستہ وہ ایک گھنٹے میں کئی کئی صفات لکھ ڈالے ان کو تقریر کرنے کے لئے مواد ان کے پاس کم تھا لیکن ان کی زندگی کو ذرا دیکھیں بڑی تقریریں اور میں آپ سے عرض کروں میں بہت سارے دوستوں سے کہتا ہوں یار مثلا آئیں جی آپ ایک خطاب سنا دے تو میں کہتا ہوں اتنے خطاب کیے بتاؤ ان میں سے کتنے یاد رہ گئے کتنوں پہ عمل ہو گیا کتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا بس اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے کچھ عمل کی طرف بھی تو آئے نہ اتنے بڑے عالم ہیں فاضل بریلوی آپ کا پیر خانہ ہے مارہدہ شریف عرص پہ تشریف لجاتے اپنے مرشد گرامی کے تو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اللہ حضرت تو حضرت شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس وقت مارہدہ شریف کے سجادہ نشین تھے آپ کے مرشد گرامی کی اولاد میں سے وہ کہتے ہیں میں حضرت سے گزارش کرتا اور بھی بڑے لوگ کہتے کہ حضرت کچھ تقریر ہی سنائیں پتہ ہے اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں یہ کوئی بات بہت بڑا صوف ہی کر سکتا ہے ورنہ یہ کہ میری طرح کا مولوی تو کہے گا کہ کتنے گھنٹے سننی ہیں کس موضوع پہ سننی ہیں میں تو سہرہ سر گفتگو کرنا جانتا ہوں آپ انوان تو بولیں اتنا بڑا عالم لیکن چونکہ مرشد کی بارگاہ میں عادری دی تھی اصلاح لے چکے تھے وہ روحانیت کی دنیا کے مسافر تھے سیئے صاحب کہتے ہیں کہ جناب تقریر کریں سنگیوں ہم تو غلام ہیں ان کے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے طالبہ ذرا میری بات پہ گوھر کرنا آلہ حضرت سے کا حضور خطاب کریں تو فرمانے لگے میں تو ابھی اپنے نفس کو واز نہیں کہہ سکا اپنے آپ کو ابھی میں کچھ سمجھا نہیں سکا تو تمہیں کیا سمجھاؤں گا ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہمیں حضرت مجھے اپنے ساتھ چار باتیں کر لینے دو پھر تمہارے ساتھ بھی کر لوں گا لوگ کہتے ہیں نہیں حضور سننا ہے آپ ہمیں ٹال لینا تو فرماتے پھر ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ ہے تم کوئی سوال پوچھو دین کا مجھے جتنا جواب آتا ہوگا میں اپنے علم کے مطابق تمہیں بتا دوں گا تو میرے بھائی اتنا زیادہ انداز نہ اختیار کریں کچھ اپنے ساتھ بھی گفتگو کریں کچھ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں کچھ بندہ اپنے ساتھ بھی کلام کرے تو بڑی ساری اس کے لئے آسانیاں ہو جاتی ایک بات اور اسی زمن میں آپ کی خدمت میں ارس کرنی ہے اس پر بھی مجھے امید ہے آپ بڑی توجہ دیں گے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیر خانے کے سہبزادے فرماتے ہیں سید مہندی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آتا تھا نا ان کی خدمت میں فاظل بریلوی کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لئے تو فرماتے ہیں کہ ان کا عجیب انداز ہوتا تھا اتنے سارے خدام تھے آلہ حضرت کے لیکن چونکہ میں پیر خانے کا فرد تھا اور سید تھا اتنے سارے وہاں خادم تھے ڈیوٹی کرنے والے اور اتنے سارے ان کے شاگر تھے لیکن وہ میرے لئے دستر خان بھی خود بشاتے تھے کھانا بھی خود لے کے آتے تھے اور پھر برطن لاتے اور میرے ہاتھ بھی دھلواتے اتنے بڑے ہو کر بھی وہ اس لیے بڑے تھے کہ وہ بڑوں کی قدر کرتے تھے بڑوں کا احترام کرتے تھے ایک بات ان لوگوں سے جو اہلِ طریقت ہیں اہلِ محبت ہیں اور ہماری اس خانقہ سے انصلاح کرنے والے لوگوں سے بھی میری خصوصی گزارش ہے کسی اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ہاتھ چومنا بالکل جائز ہیں درست ہیں کسی نے ارادت کے ساتھ چومیں اسی پر فتوہ ہے اہلِ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ کوئی بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آتا تو پیر چومتے فرماتا ہے یہ غضور کے شہرِ نور سے ہو کے آیا ہے اس کے قدم چومتے لیکن ایک مرید تھے نصرت یار خان قادری اعلیٰ حضرت اپنی توجہ سے کوئی کام کر رہے تھے وہ پیچھے سے آئے انہوں نے آکے اعلیٰ حضرت کے پیر چوم لیے تو وہ رسمی والا پیروں کی طرح نہیں 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 اس طرح نہ کریں میں اس قابل نہیں وہ رسمی سا انکار نہیں یعنی وہ انکار نہیں ہو رہا ہوتا یوں لگتا دعوت دی جا رہی ہوتی کہ صحیح گھر کے کرو یہ کیا طریقہ ہوا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ انہوں نے پیر چوم لیے اتنے ناراض ہوئے کہنے لگے بھائی نصرت یار ان پیروں میں کیا رکھا ہوا ہے فرمایا آج کے بعد یہ حرکت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے اور فرمانے لگے اس سے تو بہتر تھا کہ تم خنجر لے کے میرے پیٹ میں ڈالتے اور پچھ سے نکال لیتے شاید مجھے کم تکلیف ہوتی تمہاری اس حرکت سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی کیوں اطلب اس طرح کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کاموں کی کوئی حاجت نہیں نہ یہ کام ہمارے قبر میں کام آنے والے ہیں نہ قیامت میں کام آنے والے ہیں کہ پیر صاحب کے زیادہ لوگوں نے آج چومیتے لہذا پیر صاحب کو معافی دے دی جائے یہ کوئی کام ضروری ہے ضروری تو بات ماننا ہے ضروری تو یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے کہنے پر کوئی ایک عد کام نیک کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خدا فضل کر دے کہ تو تو چلو جس طرح کبھی تھا یہ تیرے کہنے پر کچھ لوگ نیک ہو گئے تھے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کئی دفعہ کوئی نیک مرید مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وطالہ شیخ پر بھی کرم نوازی فرما دیتا انہوں نے تو یہاں تک آجزی کے جملے بولیں تو یہ چیزوں کو ان رسومات میں قید نہ کریں نہ یہ قید ہونے والی ہے یہاں نہ جکڑ کے لائیں کہ نیرہ جنابہ ہم نے دست بوسی کرنی ہے اور نیرہ وہاں جا کے جوتا ہی نہیں پہننا باقی مرضی زاریہ اپنی کرنی ہے یہ نہ کریں ہمارے مزاج کو سمجھیں ہماری طبیعت کو سمجھیں آخر دعویان الحمدللہ ساڑے تو ساں وکیلتے ججوے ساڑے تو ساں وکیلتے ججوے تو ساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تو ساں بھلیاں دے ہتھ لجوے سانو توا دی زات تے مانے سانو توا دی زات تے مانے قربات تو ساں وکیلتے ججوے سانو توا دی زات تے مانے قربات تو ساں وکیلتے ججوے سانو توا دی زات تے مانے سانو توا دی زات تے